مرسا تھانک شیطر کے ایک رام بھاٹ کھیڑی بجرگ میں دنوں لگتار چوریوں کو لے کر گاؤں والے تھانے کا گھراو کرنے پہنچے تھے اس بیچ پولیس نے دو باچھوڑا سمدائے کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس میں گاؤں بھاٹ کھیڑی کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں جنہیں پولیس بچا رہی ہے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چوری میں شامل انہیں لوگوں کی نام کا بھی خلاصہ کریں ایسے پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی چار پانچ لوگ اور بھی ہیں ان کا نام کا ابھی خلاصہ نہیں کر سکتے ہمیں ان لوگوں کو گرفتار کرنے میں پریشانی آ سکتی ہے اور جلدی گرفتار کرنے کا اشراسن دے کر گاؤں والوں کو لوٹا دیا تھا لیکن ابھی تک انہیں چوری کی واردات میں شامل لوگوں کی گرفتاری نہیں ہونے سے گاؤں بھاٹ کھیڑی کے لوگوں نے دیر رات بڑی سنکھیا میں تھانے پر پہنچ کر پرہا تھانے کا گھراو کیا تھانے کے سامنے روڈ پر چککا جام کیا جس سے روڈ پر بھاری بھیڑ جمع ہو گئی اور بڑی دیر تک آوہ گون باد ہت رہا پولیس دوارہ سمجھائش دینے پر گاؤں نے چککا جام کو سماپ کیا امبل میں ایک کو نام آوے تو یہ گاؤں میں دس یا بیس جنہوں نے پکڑی لی جاوے اور اٹھے دو پکڑا ہے تو بارتہ گاؤں میں ایک کو بھی نام نہیں ہے تو وہ نام آنے تو بناتی تلاسے کرنی تھی ستھی بات ہے امبل میں ایک کو نام آوے تو یہ بیس نے لی جاوے بات ہے ڈیٹل نکالنے میں کتا ٹائم لگتا ہے ڈیٹل نکالنے میں کتا ٹائم لگتا ہے آپ نے اس معاملے میں پرشاہشن سے بات کری نہیں گئی ڈیٹل نکالنے میں مجھے نہیں لگتا ہے مجھے گھنٹہ ہے دو گھنٹہ لگتا ہے کل چور پگڑا ہے تو ابھی تک مطلب ڈیٹل نکال کے یہاں آنی تھی میں بھی سوپٹر انجنیر ہوں مجھے بتا ہے ڈیٹل نکالنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے ڈیٹل نکالنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے تو یہ ان کو نکال کے اور ابھی یہاں پہ لانی چیز ہے تو آپ لوگوں نے ابھی ابھی آپ کی کرنٹ میں آنے کے بعد تی ایس آپ سے کچھ چرچہ ہوئی سانہ پرپاری سے یہاں کوئی آئے تو بات پیرنا ہمار سامنے کوئی آئے گا تم بات کریں سات دسمبر کو وہ پتہ چلا کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے پھر رات میں انہوں نے وادت کی اور موکن کا سیر پھوٹ دیا تھا اور گھر سے ایک موبائل اور سونے چاندی کی جیوڑ دیا تو پولیس نے گھٹنا کو ٹریس تو کر لیا آروپی پکڑ بھی لیا پولیس کا کینا ہے کل شاید تیز نوڑ بھی آیا تھا جو بارم چھپا بھی ہے دو آروپی پکڑے اس کے اندر دو آروپی کی کول لیٹل چیک کرنا ہے اچھا سات دسمبر کو ہمارے گاؤں سے مسارہ گئے تھا بھرہ جی پانٹیدار کی یہاں سے تو اس میں ہوا یہ کہ وہ جب رات کو دس گیارہ بجے واپس آ گئے تھے گھر گاؤں سے دور تھا ان کو شنکہ تھی ایسی کچھ تو وہ آگئے رات کو چور آئے دس سے آٹھ سے دس جنے ہوں گے ان میں ان کے ساتھ مارکوت ہوئی اس کے بعد وہ وہاں سے کچھ ساوان بھی لے گئے موبائل بھی لے گئے اور اس کے بعد جب کل یہاں تھانے میں دو جنوں کے نام آئے اب ہماری یہ مانگے کہ گاؤں میں سندگ آدمی کون ہے اس کی جانکاری چیئے چوروں سے کال ڈیٹیل لینا ہے چوروں کی جانکاری چیئے صاحب میں کون تھے سیوگی سیوگی کون تھے گاؤں کے اور گئے سال بھی ہمارے یہاں ایک آدمی کا سیر پھوڑا تھا اس بار دو آدمی ان کے دونوں انکل کے سیر پھوڑے ہیں اور گاؤں والے پورے رات گست دے رہے ہیں کسان کھیت پہ رہ گا ہے یا گھر پہ رہ گا ہے اور سارے گاؤں میں سب ویلتی بیٹے ہمارے گاؤں میں ہی چوری ہوتی ہے تو ہمارے گاؤں کا کون ہے بس ہمیں تو یہ چیئے اور ان سے تو نہیں پڑ لیں گے ہماری مانگ یہ ہے کہ گاؤں باٹ گیڑی کے تو لوگ ہے ہی ہے تو جو لوگ ہے گاؤں کے جو لوگ اس میں انوال ہیں ہم ان کے نام چیئے اگر وہ ہی نہیں بتائیں گے تو ہمارے گاؤں میں چوری ہوگی نہیں کھتنے گھٹ چکے ہمارے گاؤں میں کوئی دس سے بارہ ڈیلی روض دیلی یہ گھٹنہ ہو رہی تھی پھر ہم گاؤں والوں نے یہ روض دس دس پندرہ بن رات میں روض جگرہ жاتے ابھی کتنے گھٹنے ہوئی ہے ماملے میں یہ کتنے شاید یہ ایک ہی ہوئی ہے باقی گھٹنے اس پر اگر چوری کی دارانی اگر چوری کی دارانی جہاں چل رہی ہے سر نے ابھی بتایا ہمارے کو کہ جہاں چل رہی ہے ان کا میڈیکل ہوا تھا اس سمیں ان کا ہوا تھا ہاں کم لے جی کیا کچھ کہیں گے آپ اس مام لے گاؤں کے اس پرتینی دی منڈل کا آپ سے یہ نیویدن بھی ہے اور یہ دس دن کا الٹی میٹم بھی ہے آنے والے دس دن میں اگر اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور انہیں آروپیوں کو آپ نے گرفت میں نہیں لیا تو دس دن بعد ایک بڑے جن آندولن کی اور ہم لوگ بڑھیں گے اور دوسری سب سے مہتوپن بات یہ ہے کہ ہم گست کا جو کام کر رہے ہیں ابھی وہ لگاتار ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم سے آگرہ کیادہ سر نے کہ آپ لوگ گست لگائیں کیمرہ لگائیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیں چور جب آپ کی گرفت میں ہیں آپ ان کی ریمانڈ لے کر کے اور ان سے یہ اگلوائیں یہ آپ کا دائتو ہے اب آپ کریے یہ سب کام اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو دس دن بعد ایک بڑا جن سمودہ ہے آپ کو دیکھے گا اور وہ روڑ پہ ہوگا سڑکوں پہ ہوگا اور اس کا پوری جمعہ داری آپ لوگوں کی ہوگی تو ابھی آپ کو 17 سال سے ہم لوگ سنگلش کر رہے ہیں ابھی آپ کو پیشری بار ہم نے دیا تھا 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 آج تم ویجیابن دینے آیا ہے یہ الٹی میٹم ایک طرح سے 365 دن میں سے ایک بھی دین ایسا نہیں ہے جو بھاٹکیڑی چین سے سوئی ہو اپھیم کی ہر سال گٹنا ہو رہی ہے ایک ایک بیکتی کا ماتھا ہر برش پھٹتا ہے ایک سوابائی گٹنا ہو چکی یہ بھاٹکیڑی کی ہے اور پرشاشن نے لگ بک 17 سال میں آج جا کر کے ان دو اروپیوں کو پکڑا ہے تو یہ آپ کا دائیتو تھا آپ نے کیا بہت اچھی بات ہے ہم دنیوات کرتے ہیں کہ آپ نے اروپیوں کو اپنی گرپت میں لیا مگر یہ کافی نہیں ہے یہ سمادھان نہیں ہے ہمیں سمادھان چاہیے ہمیں ہماری شرکشہ چاہیے ہماری شرکشہ کے لیے جو پرشاشن ہیں یہ نشتی طور پر جمعہ دار ہیں اور یہ جمعہ داری آپ لیں ورنہ پھر انتیم وکلپ جو ہے وہ یہ پبلک ہیں گاؤں بھاٹکیڑی کے لوگوں کی لگاتار شکایتیں ہیں مانگیں کہ گاؤں میں واردہ تہوری لگاتار گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے گاؤں کے لوگوں گھست کرنا پڑ رہی ہے کیا آپ گاؤں کے پرموگ ناغری ہے تو آپ کے دوارہ ایس پی مہدے سے ایوشیم کو چرچہ کی گئی ہم سب یہاں پر ٹی آئی صاحب سے ملنا آئے تھے ہم سب نے یہاں چوری کی لگاتار ہونے والی واردہ تو اسے عبت کر آیا اس کے بعد وہاں پر گھست بڑھائی گئی یہاں سے تھانے سے دو آدمی بھی جوان بھی آ رہے ہیں وہاں پر گھست کرنے کے لئے لیکن یہ ہے کہ سمسچہ کا سمادھان نہیں گھست آدمی کتنے دن تک کرے گا آپ نے کھیتوں کی رکشہ کر اپنے گھروں کی رکشہ کر گھر کی طرف پہرہ داری بڑھے ہی تو کھیتوں کی اور بڑھنا شروع کر دیا انہوں نے کھیتوں کی طرف آدمی اکیلا رہتا ہے وہاں مار پیٹ ہوتی ہے سیر پھارڈ مالب ہمیں ان کے اوپر سکتہ کاروائی چاہیے اور یہ سمجھ جاتے ہم کو سمادھان چاہیے ٹھیک ہے ملانگی بڑھکیڑی گاؤں کے یو آن دوارہ تھانے کا گراؤ کیا گیا جو چوری کی ریپورٹ پولیس کے دوارہ چوری کے ماملے وہ ٹریس کیا گیا تھا گاؤں والوں کے نا ہے کہ اکتہ ماملے میں اور بھی آروپی ہیں جن کو پولیس کے دوارہ پکڑا نہیں گیا ان کے نام سارو جنگ نہیں کیے یہ کیا ہے ماملہ بڑھکیڑی گاؤں کا اپرادو اور اڑنیا مناصط آنے کے نکب جنی کے اپرادو میں دو دو باچڑا سمجھدائے کے لڑکوں کو گرفتار کیا گیا ہے تیجل پتہ بسنتی لال اور نتیش پتہ بسنتی لال کو اور اس کے علاوہ جو بڑھکیڑی کا اپراد ہے اس میں چار اڑنیا آروپی بھی چنیت کیے گئے ہیں لیکن ابھی اور اس میں کچھ نئی بے پہلو سامنے نہیں آئے ہیں سامنے نہیں آئے ہیں سی ڈی آر اور کارل ڈیٹیل کا اولوکن کیا جائے گا اور پرکڑ میں اس کو بھی سمجھلیت کیا جائے گا اور پرن روک سے پاردرشی انویسٹیگیشن کی جائے گی گاؤں لوگ کہنا تھا کہ ان چوروں کے دور جس ماملے میں آپ نے بھی ماملہ ٹریس کیا ہے بھڑھکیڑی کا اس میں اس میں فریادی کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی تو اس میں مار پیٹ کی دھارہوں کو لنکھ نہیں کیا گیا تو پرکڑن کی ڈائیری مجھے دیکھنا پڑے گی کیا اس کی چل رہی ہے اس میں مجھے ابھی مردمان اس کی سے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے علاوہ کتے آروپی شہر سے اور کیا انویسٹیگیشن چل دی تو وہ ابھی میں ناگتر اس کی ابھی جان کر نہیں تھی ایک اور اور پولیس کے دوارہ جو پریس نوٹ جاری کیا گیا تھا ان دونوں آروپیوں کے دوارہ لگ بک لگ بک پاس سے ساتھ واردہ آتے ہیں اس میں پریس نوٹ میں درشائی گئی تھی تو کیا سبھی واردہ تم دونے آروپی تھے ان کے ساتھ میں اور بھی آروپی ملا ہو نہیں تھا اور آروپی ہے ان کے ساتھ میں لیکن دو گرفتار ہوئے ہیں تو دو کا نام لکھا ہے لیکن ابھی جو گرفتار نہیں ہوئے ہیں ان کو نام اس طرح سے اوپر نہیں کیا جاتا نہیں تو وہ پھر انڈرگراؤنڈ ہو جا اور پکڑنے میں مشکل آئے گی ان کو اور بھی آروپی لگ بک کتے نام ایک سنکھیا اور سامنے آنے سمباؤنا ہے ابھی میں اس پاس روپ سے تو نہیں بتا سکتا لیکن چار سے پانچ نام کم سے کم اور اگر ان کو پکڑنے کے بعد اور آگے کچھ کسی کے سہیوک کی بھوکی کا سامنے آتی ہے تو وہ نام بھی بڑھے گی ان دونوں کا جیل وارنٹ ہو گیا ابھی مناسہ سی شبیر حسین کی رپورٹ